ساتھ حاضر ہیں آپ کا ہوسٹ وقاس احمد مون چینل ہے لیندہ پنجاب سونا پنجاب جیسا کہ آپ جانتے ہیں موزر سامین کے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں وہ معلومات جو کسی بھی چینل سے آپ تک نہیں پہنچیں آج گال جیسا کہ آپ جانتے ہیں نگاونو اور کرا بخ آزربائی جان کے اندر ایک آزربائی جان اور آرمینیا کے بارٹر پر کلیشیز چار رہے ہیں جنگ چار رہی ہے ستائیس سپٹمبر دوہزار بیس کو وہاں پر کلیشیز شروع ہو چکے ہیں آزربائی جان نے اپنے سیٹ پر جو ان کے قبضے میں ایریا ہے اتر کلف لگا دیا جو آرمینیا اور آرسخ ایک سو کال ریاست ڈکلیر پیوئی جنہوں نے انہوں نے اپنے ایریا میں کلف لگا دیا وہاں جڑپے ہو رہی ہیں دونوں سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ چینل آپ کو بتائے گا کہ اس کا بیک گراؤن کیا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کیوں وہ یہاں تک پہنچائے تو سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل لہندہ پنجاب سونا پنجاب سبسکرائب کیا وہ فوراں سے پہلے میرا چینل لہندہ پنجاب سونا پنجاب سبسکرائب کریں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں اور یہ ویڈیوز آپ نے آکے شیئر کرنی ہے ویڈس اپ کے اوپر اور جو دو جنرل لالج کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ ویڈیو پوری سننی ہے ان کے جنرل لالج میں گھر بیٹھے بٹھائے اضافہ ہو جائے گا شکریہ شروع کرتے ہیں جی نگورنو اور نگورنو کرا بخ یہ وہ ایڈیا ہے جو آرمینیا اور آزربائیجان کے بانٹر کے اوپر واقعہ یہ اب میپ دیکھ رہے ہیں آرمینیا اور آزربائیجان یہ دونوں پہلے سوویت یونین کیسا تھے اس کے ایک سائٹ پہ رشیہ آ رہا ہے ایک سائٹ پہ جارجیا آ رہا ہے ایک سائٹ پہ ٹرکی آ رہا ہے ایک سائٹ پہ ایران آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ نگورنو کرا بخ یہ علاقہ ہے یہ علاقہ ہے اس میں ایک ساتھ اردگرد کی جو ریاست زلا ہے ان کو ایک ڈیفیکٹو کنٹرول ہے سیلف ڈیگلیئے ریپبلک آف آرٹس آرسخ سیلف ڈیفیکٹو سیلف ڈیگلیئے ریپبلک آف آرسخ وہ وہاں پر خود اپنا کنٹرول جڑا رہی ہیں اور ان کو سپورٹ آسلہ آرمینیا کی ڈیفیکٹو ڈیفیکٹو کنٹرول جو کیا ہوتا ہے ان میں ڈیفیکٹو حکومت ہوتی ہے وہ حکومت وہ ہوتی ہے جس کو قنونی طور پر کوئی نہیں مان رہا تھا مگر وہاں پر ایک آرسخ ریپبلک بن چکی ہے جو سات ازلا سیون ڈیسٹریکس کو ملا کے نگارنو کرا بخ کو چلا رہی ہے مگر بینر قوامی طور پر نگارنو کرا بخ کو حصہ مانا جاتا ہے کس کا آزربائیجان کا آرمینیا کا نہیں یہ ان دنوں کی بات ہے موزد سامین جب سوریت یونین اپنے ٹوٹنے کے جانب گامزن تھا مخیل کا اور بچوف جب افغانستان میں شکست کھانے کے بعد تو جو ایک پارلیمنٹ تھی یہ جو آرسخ میں نے بتایا ہے ڈیفیکٹو آرسخ انکلیو پارلیمنٹ ہے انہوں نے ووڈ دے دیا جناب کہ ہم آرمینیا کے ساتھ جائیں گے مگر پھر وہاں پر ایک ریفرینڈم ہوا ریفرینڈم کے اندر آزربائیجانی آبادی تھی جو انہوں نے اس ریفرینڈم کا بائیکار کیا باقی آبادیاں جس کے اندر آرمینیا آبادی تھی جس کے اندر رشیان آبادی تھی جس کے اندر یکرینی آبادی تھی جس کے اندر کرد تھے ان سب آبادیوں نے مجھوٹی طور پر ووڈ دیا ازادی کی ایک لیتہ ریاست کے طور پر ووڈ دیا آرمینیا نے بھی اسی اسمبلی جو منع کو بتایا ہے کہ آرسخ جو ایک دیفیکٹو سیلف پروکلیم آٹانومس باڈی ہے اس نے بھی اسی سمبلی کی انکلیوز پارلیمنٹ کے بنیاد پر اس نے کہا کہ اس کو ہمیں ٹرانسفر کر دیا جائے جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی آزربائیجان کے ساتھ اور آرمینیا کے ساتھ انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو چرانوے تک کس ایشو کے اوپر نگارنو ترابخ کنفلیکٹ کے اوپر دونوں ملکوں کے اندر چھ سال جنگ چلتی رہی اور بلاخر سیز فیر تو وہاں بر آ گیا اور سیز فیر کے بعد کمہ بیش دو دہیاں گزرنے کے بعد دوسری بڑی جڑپ ہوئی اور دو دوزار سولہ میں جائے ہوئی میں آپ کو بتاتا جب ہوں کہ جو نگارنو ہوں تراب وقت عبادی کے حساب سے دیکھیں انیس سو انانوے نائنٹین ایٹی نائن کی مردم شماری کے مطابق سیونٹی سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ پاپولیشن وہاں پر آرمینین عوام کی تھی جو آرمینین نسل کے لوگ تھے اور ٹونٹی ون پوائنٹ فائی پرسن عبادی آزربائیجانی نسل کے لوگ تھے آپ دیکھیں کہ دو ہزار پندلہ کی مردم شماری ہم یہاں پر آکے دیکھیں تو نائنٹین نائن پوائنٹ سیونٹ پرسن یہاں پر آرمینین نسل کے لوگ بعد ہیں اور جو آزربائیجانی صرف زیرو پرسنٹ آگئے ہیں کیوں رہا گئے ہیں وہ یہاں سے مائی گریٹ کر گئے ہیں مائی گریٹ کر کے وہ یہاں تو آزربائیجان چلے گئے ہیں یا رشیہ چلے گئے ہیں یا جاردیا چلے گئے ہیں اب یہ اس وقت جو کن کنڈیشن ہے اب پاکستان ان ملکوں میں سے دنیا میں ایک واحد ملک ہے پاکستان جس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا آرمینیا کو پاکستان نے کیوں تسلیم نہیں کیا کہ آرمینیا میں پاکستان ترکی کے موقف کی حمایت کر رہا تھا نائنٹین سیونٹی سے کیونکہ آرمینیا پہلے تھا آٹومن پاور کے اندر سلطنت عثومانیہ کے اندر انیس سو اٹھارہ کے اندر جب دوسری جنگ عظیم کے دوران آرمینیا کو ازادی حاصل ہو گئی جو بھی کہہ لیں اب سلطنت اندر سلطنت عثومانیہ کسی چھٹکارہ مل گیا تو انہوں نے اپنے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا اعلان کیا مگر بھوک اور افلاس کی وجہ سے گربت کی ویرہ سے شارٹج اور فنڈز کی ویرہ سے یہ اپنے ملک کو نہیں چلا سکے تو سوویت یونین نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تو انیس سو اٹھارہ سے لے کر انیس سو اٹھاسیس تاک آرمینیا حصہ رہی سوویت یونین کا پاکستان اور آرمینیا عظام لگاتا تھا سلطنت عثومانیہ ترکی کے اوپر کے دنوں نے جنو سائٹ کیا ہے جس کے وجہ سے کافی آرمینیا لوگ قتل ہوئے ہیں خون ریزی ہوئی اور ترکی اس کو ڈنائی کرتا ہے اور پاکستان بھی اسی موقف کا حمیہ ہے کہ آرمینیا کی حکومت جڑ گو رہی ہے اسی وجہ سے یہ ایک کرسچن سٹیٹ ہے دنیا کی پہلی کرسچن سٹیٹ بنی ہے جو آرمینیا کی سٹیٹ ہے اسی وجہ سے پاکستان دنیا کا واحد ملکہ دنیا کا واحد ملکہ جس نے ابھی تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا اب آپ کو بتاتے چلیں موزر سامین انٹرنیشنل جو پلئر ہیں انٹرنیشنل جو پلئر ہیں وہ کدر کدر کھڑے ہیں روس جو سپڑ کر رہا ہے اس معاملے میں آرمینیا کی روس پڑ کر رہا ہے آرمینیا کی کہ نگارنو کروخ آرمینیا کی ایسا ہے اور اس کو جانا چاہیے مگر انٹرنیشنل جو لا ہے وہ اس کو نہیں مانتا وہ اس سے آزربائی جان کا ہی حصہ مانتا ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل جو لا ہے وہ نگارنو کراباہ کو آزربائی جان کا حصہ مانتا ہے کیوں مانتا ہے اس کی ایک وجہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیسویں صدی میں جو میں نے آپ کو بتایا ہمیں سوٹھارہ میں کمزہ بھی کیا ہے روس نے تو جوزب سٹالن نے آزربائی جان کے اس حصے کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر شوک کیا تھا آزربائی جان کے حصے کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر شوک کیا تھا یہ لوگ اپنا کنٹرول نظم و نظام نظم نسخ خود چلاتے تھے تو اسی وجہ سے انٹرنیشنل لا ہے جو ہیں اس سے آزربائی جان کے سامانتے ہیں مگر روس اس پر سپورٹ کر رہا ہے آرمینیا کی ٹرکی اس پر سپورٹ کر رہا ہے آزربائی جان کی اور ایران جو اس کا ہمساہ ہے وہ وہ نیوٹرل ہے کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا ہے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے آزربائی جان کے اور پاکستان جیسا کہ پہلے بتایا کہ آزربائی جان کے سپورٹ میں ہے پاکستان کہتا ہے کہ میں اس وقت تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک نگامنوں کا ربخ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور بینگل قوامی سولوں کے انطابق نہیں ہوتا جو اسلاح ڈیلرز ہیں اس ملک کو بڑے بڑے اس کے اندر آرماییں ہے جو دیتے ہیں آرمایس میں روس دے رہا ہے انڈیا دے رہا ہے چینہ دے رہا ہے یکرائین دے رہا ہے 준ان دے رہا ہے اور آزربائی جان کو ججا they're ڈیلرہے ہیں جو ملک پڑے روس دے رہا ہے ترکی دے رہا ہے پہلا روس دے رہا ہے سربیہ دے رہا ہے یکرائین دے رہا ہے پاکستان اور اس ملک میں دونوں ملک کے اور درمیان جنگیں ہو رہی ہیں دونوں ملکوں نے ملیشیز بنا کر پہاڑوں کے اوپر جنگی ہو رہی ہیں دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر جنگ لڑ رہے ہیں تو لیٹسٹ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی کے اندر جو اس کے اندر لیٹسٹ یہ جو شروع ہوئی ہے جنگ یہ اب دیکھیں ٹونٹی سیمت سپٹیمبر ٹونٹی ٹونٹی لانگدہ نگارنو کربخ لائن اف کنٹیکٹ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مارشلہ وہاں پر لگ چکا ہے تو موزہ سامین یہ جو انفرمیشن میں نے آپ کو دیا ہے یہ نگارنو کربخ کی جو انفرمیشن میں نے آپ کو دیا ہے ہیسٹری پروسپیکٹیو کے حوالے سے دیا ہے بتایا میں نے آپ کو کہ یہ آرمنیا کے بارے میں بتا دیا ہے یہ انیس سو اٹھارہ تک سلطنت سمانیا کے ساتھا انیس سو اٹھارہ میں اندرلو ازادی کا لان گیا مگر زیادہ تھے سنبھالنے سکے بھوک کی وجہ سے فلاس کی وجہ سے شارٹو جو فنڈس کی وجہ سے اس کو پر روز سویت یونی مکمزا کرنے کے لئے دو ناندین اٹھارہ میں اندرلیشن او سویت یونین they they have been liberated from the soviet union and they have they are no independent states armenia and azerbaijan both are independent states they both are parts of the old soviet union i think you people will got what i want to say this channel linda punjab sona punjab is the only channel in this universe in this country pakistan beautiful country pakistan is available at your doorstep at your one tap of your mobile so do subscribe my channel linda punjab sona punjab so please please keep listening on linda punjab and watching on sona punjab videos you will definitely have so much information about the world about the pakistan about the punjab شکریہ اللہ حفیظ یا ہیو یا دویو من� pixel یا دویو یا دو Congressman یا دویو